ٹیب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزار سہت تواخانہ ریجسٹر ہر بیماری کی شافی علاج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم راشد محمود الوی آج کا میرا موضوع ہے قد بڑھانا قد کسی بھی انسان کے شخصیت پر گہرہ اثر انداز ہوتا ہے اسے صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور معاشرے میں ایسے لوگ احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مختلف القبات سے پکارا جاتا ہے قد رک جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں نمبر ایک پچوٹری گلینڈز میں ہارمونز کے خرابی یا ان بیلنس ہونا نمبر دو تھائرائیڈ میں کمی بیشی نمبر تین ٹانسلز بڑھ جانے سے نمبر چار جو بچے بچپن میں کمزور یا زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان کا قد بھی تیزی سے نہیں بڑھتا نمبر پانچ کیلشیم کی کمی نمبر چھے آئرن کی کمی نمبر ساتھ جن بچوں پر پڑھائی کا بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں ایسے بچوں کا بھی قد تیزی سے نہیں بڑھتا نمبر آٹھ جو بچے رات کی نیند پوری نہیں کرتے ان کا قد بھی تیزی سے نہیں بڑھتا ناظرین غزہ میں ایسے بچوں کو متوازن غزہ استعمال کرنی چاہیے دودھ دہیں پنیر وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ایسے بچوں کو باغ دور ٹیبل ٹینس والی بال رسہ کسری وغیرہ کھیلنا چاہیے اور ایسے بچوں کو زیادہ موٹا بھی نہ ہونے دیا جائے کیونکہ جسم یا بڑھتا ہے یا پھیلتا ہے اگر بچے زیادہ موٹے ہونا شروع ہو جائیں تب بھی ان کا قد تیزی سے نہیں بڑھتا اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے ناظرین اسباب کو مدنظر رکھ کر علاج کرنا چاہیے کیلشیم آئران اور وٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کر کے تیزی سے قد بڑھانے والا نسخہ نوٹ فرمال ہیں نمبر ایک اسگند ناگوری نمبر دو برگے سوہنجنا نمبر تین برگے زیتون نمبر چار پھول مکانے نمبر پانچ موسلی صفید انڈیا نمبر چھے سنگارہ اور نمبر سات کوزہ مصری پہلی جو چیزیں ہیں سنگارہ تک چھے چیزیں ان کو پچاس پچاس گرام لے لیں اور کوزہ مصری ڈیرھ سو گرام لے لیں ان کو پیس کے صفوف بنا لیں آدھی چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ العزیز بہت جلب قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزرڈ ہیں ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ